ہم بات کر رہے ہیں کس طرح سے تناو پسرتا جا رہا ہے کس طرح سے لوگ پریشان ہیں لیکن کوئی حل نہیں ہو رہا افلال ہمارے ساتھ بی جے پی نیتا سنجیر ٹنڈن ہمارے ساتھ بڑی خبر میں موجود ہیں سنجیر جی سواگت ہے آپ کا بڑی خبر میں بنیوازنی سنجیر جی سوال یہ ہے اتنے دنوں سے کہا جا رہا تھا اتنے دنوں سے پردشن کیے جا رہے تھے اس کے باوجود آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے اس بچی کو بچایا جا سکتا تھا مجھے لگتا ہے کہ جو ستائیس طریق شام کو جب یہ ریپورٹ لکھائی گئی ہے اس کے بعد پولیس کو ترنت اس کے بارے میں سارے ایریا کی چھانوین کرنی چاہیے تھی کیونکہ کچھ سال پہلے ایک خوش پریت نام کے بچے کا بھی اسی ایریا میں ایسے ہی اس کو کٹنیپ کیا گیا تھا اور تھوڑے دن بعد اس کا شب جو ہے ایسے ہی ملا تھا اس کے بعد سے جو ہے جنتا جو ہے اس چیز سے اب پریشان ہے کہ اگر ایسے ہی دن دہاڑے بچے گائب ہونے شروع ہو جائیں بلکل تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کا اور یہاں کے پرشاسن کا کنٹرول جو ہے وہ بلکل سماپت ہو گیا سنجا جی میں یہاں ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں اب پردشن ہوا آپ بھی شامل ہوئے اس سے پہلے آپ لوگ بھی سامنے نہیں ہیں کس میں اس پورے معاملے میں جب آپ پردشن یہ شروع کیا پریوار نے جب یہ تناؤ بڑھا تب آپ لوگ آئے آپ کو نہیں لگتا اگر آپ لوگ بھی دباؤ بناتے تو شاید پہلے سے کچھ کارے وی ہو جاتی اس کے بارے میں جب اس کے جانکاری ملی ہے تو ہمارے جو وہاں کے کارے کرتاؤں نے ترنت وہاں پر بھی بات کری وہاں پر پولیس عدیقاریوں سے بھی ملے اور ان سے بات بھی کری اور ہر وقت یہ ہی ہم کو وہ ملتا رہا کہ ہم آج کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں کل بھی صبح رہے جب یہ ہوا تو اس وقت بھی ہمارے لوگ وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ عدیقاری نے آ کر کہا کہ ہم آج کو شام تک جو ہے اس کے بارے میں اس کو ڈونڈ کے بچی کو سامنے لائیں گے اسی کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کی دکت ہو رہی کہ اس نے شام کو کہہ دی اور شام کو بچی کی لاش مل گئی تو کیا وہ پولیس عدیقاری کو جانکاری تھی اس بارے میں کہ بھئی یہاں پہ شام کو ہم ایسا جواب دے پائیں گے سنجھے جی یہاں میرا پرشنی یہ بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بچی کی موت ہوئی ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں جو پریوار میں جو اس گاؤں میں روش ہے اس کا کہیں راجنیتی کرن ہو جائے گا نہیں دیکھئے جو راجنیتی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ موت کے اوپر بھی راجنیتی کر جاتے ہیں لیکن سمیدنا جو ہے اس سمیں سب لوگوں کی سمیدنا کے ساتھ سمجھنا پڑے گا اس سمیں وہ سارے ایریا میں ایک خوف ہے خوف اس چیز کا ہے کہ کیا ایک بچہ گائب ہوتا ہے تو کیا پولیس عدیقاری کسی اس کے ماں باپ کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے ہم نے جب جا کر اس ایشو کے بارے میں وہاں پر جور ڈالا تو ترنت اس عدیقاری کو سسپنڈ کر کے لائن آجر کیا گیا اس کے بعد جب یہ بچے کی ابھی پوسٹ مارٹم چل رہا تھا اس کے بارے میں وہاں پر سارے ایریا کو گیر کر وہاں پر لوگوں نے پورا چونک کو جام کیا ہوا تھا وہاں پر جو ہے پولیس عدیقاری بھی وہاں موجود تھے ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ بھی ہم بھی جا کر اس کے بارے میں پڑھتال کرنا چاہتے ہیں ہمارے کو کوئی جانکاری مل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ویقتی یہاں پر بھی وہ کھڑا ہو کہ جس کے بارے میں ہم چاہاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ ساری کی ساری چیز اگر وہ دو دن پہلے سے اگر جو پولیس اچھے ڈنگ سے کام کیا ہوتا تو شاید یہ سمسیاں نہ آتی بلکل کوئی سمسیاں نہیں آتی سنجھے جی اب ہم ہر ساتھ لائن پر بنے رہے گا ہمارے ساتھ راجیندر سنگھ جی بھی ہے جو سمات سے بھی ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں راجیندری جی سواغت ہے آپ کا بڑی قبر میں راجیندری جی آپ کو کیا لگتا ہے یہاں سنجھے ٹرنڈن جی بھی ہمارے ساتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس کی لاپر وائی ہوئی ہے اور فیلال جو لوگوں کی سمویدنا ہے وہ پریبار کے ساتھ ہے لیکن جو تناؤ بڑھتا جا رہا ہے اس سے کافی پریشانی ہو رہی ہے آپ کو اس پورے معاملے میں کیا لگتا ہے صرف اور صرف پولیس ذمہ دار ہے نہیں دیکھو بھی پولیس بھی ذمہ بار بکی دیکھو پری میری کل سنو پولیس بھی کچھ نہ پوچھتا یہ انگیلی ہوئی ہے تاہیی اٹی واردات ہوئی ہے بھی نہیں ہے انہیں دن سے رکوری ہونی چاہی دیا سنو میری کل بکی پولیس نے کاؤپریٹ بھی کریا کچھ دیکھو میں تھا موڈ پر بندہ پرنٹ تھا میں نے جنے 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 گلناں تھا میں نے ساری گلناں پر پٹھیل سے دات رہا ابھی جنے کیموے پرنٹ سے لگی ہوئی تھی انہوں سے بھی دیکھیا کتھے کتھے ہیں کچھ کوئی جانوں سوراک نہیں ملے سنجا جی یہاں ہمارے سار راجیندر سنگھ جیہوں کہتے ہیں کہ پولیس کی لاپروائی تو ہے لیکن انہوں نے کافی کوششیں کی کھد وہ بھی گئے انہوں نے بھی چکا چکا جا کے دیکھا کوئی سراغ نہیں لگ رہا تھا ایسی ستیتی میں پولیس کی کارپنالی پر سوال اٹھتے ہیں کیا پولیس کمزور ہے چنڈگڑ کی کیا اس کے پاس وہ تمام اپکارن نہیں ہے کیونکہ آج کل ہائی ٹیک ہو چکے ہیں تمام پولیس اس کے باوجود اگر وہ اپرادی کو نہیں ڈونڈ پاتے ہیں کوئی سراغ نہیں لگا پاتے ہیں تو ایک بڑا کہیں کہ ایک بڑا گمبیر پرشن ہے پرشن تو گمبیر اس لیے بن جاتا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے اس کو ایسے کیڈنیپ کر کے دن دہارے جب کوئی لے جاتا ہے اور اس کے چار دن تک اس کے بارے میں سراغ نہیں ڈونڈ پاتے آفٹر آل اس کے لیے کوئی نہ کوئی ویقتی تو دوشی ہے ہی ہے نا لیکن آپ سنجھے جی آپ سنجھے جی دوشی ہے دپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں اس پر وچار کرنا چاہیے اس میں ڈیلے کیوں ہوئی ہے اس پر وچار سنجھے جی اس ایریا کے پاس ہی وہاں پہ جنگل بھی ہے اس ایریا کے پاس ایسا ایریا بھی ہے اگر ترنت اس کے بارے میں کاروائی کری ہوتی تو مجھے لگتا ہے شاید وہ بچی بچ جاتی بلکل سنجھے جی بلکل صحیح کہہ رہا ہے ہماری بھی سنویدنا اس بچی کے پریوار کے ساتھ ہے کہ جس طرح سے اس بچی کا شو ملا ہے کیا اس کے پریوار پر بیٹھ رہی ہوگی کیا ماتا پر بیٹھ رہے ہوگی لیکن سنجھے جی اب آپ پریوار کے ساتھ رہے ہیں ان گاؤں والوں کے ساتھ رہے ہیں پردشن کیا ہے آپ لوگوں نے بھی کیا چاہتے ہیں اب آپ کی مانگے کیا ہیں ابھی شف رکھا گیا ہے گردوارے کے اندر رکھا گیا ہے اب آگے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار سے ادھکاری سے کیا مانگ رہے ہیں میری میں نے تو ان سے بولا کہ اس سمیں آپ کو پہلے تو انہوں نے ہماری مانگ کو سوکار کیا اور اس جو ادھکاری نے مس بہیو کیا تھا اس کو سسپینڈ کیا دوسرا اس کے بعد اب پولیس کا کوئی ادھکاری جو ہے کہ کسی کی لاپروائی سے یہ حادثہ جو یہ جو واقعہ تھا حادثے میں بدل گیا یہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی بنانے کا انہوں نے وہاں پر ہم کو بولا بلکل لیکن ہم سب کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو جو ہے کہ سی بی آئی دوارہ اس سارے معاملے کی جانچ ہوئے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آئے تو اب انہوں نے ایس آئی ٹی کا گھٹھن تو کر دیا ہے ایس آئی ٹی تو گھٹھت کر دی گئی ہے لیکن آپ ابھی بھی سی بی آئی جانچ کی مانگی چاہتے ہیں یہاں پر یہ ساری جنتہ کی وہاں پر مانگ تھی سکول کے بچے بھی وہاں پر سڑکوں پر آگئے تھے ان کو بھی ایک وہ خوف کے انترگت وہ بھی اپنے آپ کو کہیں ارسرکشت محسوس کر رہے ہیں سو جنتہ کی بھاونہ کو وہ دیکھتے ہوئے کیونکہ پولیس آفیسر کی اگر لاپروائی ہے تو پولیس ہی اس کی جانچ کرے گی تو وہ جانچ کیسے سہی پائی جائے اگر اگر اس کے اوپر کا کوئی ہو اگر سی بی آئی دوارہ جانچ ہوتی ہے تو شاید کوئی اس کے اندر سامنے جو بھی اس لیول کے عدیقاری ہیں لیکن کوئی بھی فون پر بولنے کو تیان نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں اس وقت کا جو تناف ہے وہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ کچھ بھی کہنا غلط ہو جائے گا لیکن فیلال ایسائی ٹی کے اٹھن کر دیا گیا ہے تو اب بچی کے دہا سنسکار کے اگر بات کی جائے تو اس کے لیے کیا کچھ پرسو کیا جائے گا کب کیا جائے گا اور کیا اگر سی بی آئی جانچ کا اشترکشن دیا جاتا ہے تو یہ پورا تناف کچھ حد تک کام ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے وہاں پہ ابھی جو میرے کو جانکاری ملی ہے کہ وہ بچی کو انہوں نے وہاں اس کے دہا سنسکار کے لیے جب وہاں پہ بولا تو وہاں پر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کا شب پہلے گھر لائے جائے تاں کہ وہاں سے جائے جائے اس چیز کے چلتے ہوئے اب شاید اس کے جو شب کو ابھی وہاں مورچری میں ہی رکھا گیا ہے جی چلی بہت بہت شکریہ سنجھ اٹھنڈنج ہم سے بات کرنے کے لیے راج اندر جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بہرحال کہیں نہ کہیں تمام لوگیں ہی مانتے ہیں چاہے وہ جو پردشن کرنے والے لوگ ہیں سمات سے بھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو کمزوری ہے جو وجہ بنی اس بچی کے ساتھ ایسا ہوا اتنا کرور ہوا اس بچی کے ساتھ اس کے پیچھے وجہ تھی پولیس کی لاپر وائی اگر پولیس پہلے سے ہی کوشش کرتی تو شاید آج ہی استطیق نہیں بنتی اور ایک بار پہلے بھی یہاں کے پولیس ایک گلتی کر چکی ہے خوشپریت کے معاملے میں پانچ برس کے معاشوم کا شعب بھی کچھ ایسی استطیق میں محالی سٹیڈیم کے پاس میں کوڑے کے ڈھیر پر بورے کے اندر بند ملا تھا ایسی استطیق میں پولیس کو زیادہ سجگ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اتنا ہی دلائی برتی نظر آئی اور فلال ایسائی ٹی کی بات کی گئی تھی ایسائی ٹی کا گھٹن کر دیا گیا لیکن ابھی بھی جو گاؤں والے ہیں جو لوگ ہیں پریجہ نے ان کی مانگ ہے کہ سی بی آئی سے جانچ کرائی جانی چاہیے کیونکہ اس میں پولیس کی لاپروائی ہے اور پولیس ہی اگر پولیس کی جانچ کرے گی تو نرنہی آئے ہو کہیں کہ نشپکش فیصلہ نہیں ہو پائے گا اس لئے وہ بار بار سی بی آئی کی جانچ کی مانگ کریں فلال تناو ابھی بھی برقرار ہے پرسولہ میں اور لوگ ابھی بھی گصے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بڑی کمر میں جلد لوٹیں گے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ